ہمارے جو ججز ہیں میں نے کتنی بار ویڈیوز بنائی ہیں ان سے زیادہ کرپٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے شاید انہوں نے پاکستان کا بھی نمبر توڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے اور یہ کرپٹ ججز ہمارے چاہتے کیا ہیں یہی سمجھ نہیں آتا آج میں تین ججمنٹس جو ریسنٹلی انہوں نے دی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا اب فینسلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کی کرپشن کی لیول بڑھتا جا رہا ہے اور کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور یہ موڈی سرکار ان کے خلاف کچھ کام کرو کیوں نہیں کر پا رہی کیا یہ کولیجن سسٹم ہے جس کے قرن یہ ان کے ہاں پر ہاتھ نہیں پڑ رہا یا انہوں نے اتنی دادا گری اپنی انکریز کری ہوئی ہے کہ ہاتھ لگا کے دکھاؤ آپ کو ہم اندر کر دیں گے آج آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں پان موڑی کی آپ کو معلوم ہے یہ ایک شکشہ منتری رہا ہوا ہے ساؤتھ ہنڈیا کا اور انہوں نے بڑا گندہ بیان بھی دیا تھا پانی پوری کے اوپر یہ سارے خلاصے کروں گا آپ کے ساتھ اور دو اور مومنز کے بھی فینسلے ہیں جو ننے ابھی بھی کیے ہیں چلیے یہ شروع کرتے ہیں اب آپ کا معلوم ہے آپ کی مدراز ہائی کورٹ جس کا نام نئی ہائی کورٹ ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ابھی بھی انگریزوں کے نام چھوڑے نہیں ہیں سٹیز کے نام چینج ہو گئے ہو سکتا ہے کہ بھارت کا نام جو ہے وہ بھی چینج ہو گئے انڈیا سے بھارت ہو جائے لیکن یہ اب اس کے بعد بھی اپنے آپ کو انڈیا نہیں بولیں گے اور یہ مدراز ہو یا کوئی بھی اور مومبئی کو بھی بومبے ہائی کورٹ ہی بولا جاتا ہے یہ حالتیں ان کی یہ ابھی بھی انگریزوں کے سسٹم سے باہر نہیں نکلے مدراز ہائی کورٹ کے جسٹس جائے چرن انہوں نے کل کیا کیا کہ تامیل نادو کے جو اچھ شکشہ منتری تھے کے پون مڑی اور ان کی پتنی وسالی کا وسالی کا یا ویسا لکشمی ان کو ایک جو بارہ سال کا پرانا کیس تھا اپنی آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں دوزہ سولہ میں ایک ہائی کورٹ میں ایک فینسلہ آیا تھا جس میں انہیں بری کر دیا گیا تھا اسے انہوں نے پلٹا آپ گولیں گے یار انہوں نے تو فینسلہ پلٹ دیا تو آپ ابھی بھی گالے نکال رہے ہو بھائی پلٹا تین سال کی سادارنسی قید کی سجا سنائی دی اور پچاس پچاس لاکھ روپے کا ضرمانہ لگا دیا اب پیسے تو بنائی انہوں نے کروڑوں میں لیکن پچاس پچاس لاکھ روپے کا ضرمانہ جو کچھ آپ نے کیا کھایا پیا حجم کیا آپ رکھیے اپنے پاس جو باقی بھی اپنے سمپتی بنائی ہے آپ اپنے پاس ہی رکھیے ہم آپ سے نہیں لیں گے پچاس لاکھ روپے دیجئے تین سال اندر آرام سے ایش کیجئے اس کے بعد اب بھار آکے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیجئے لوٹ بنار کا یہ تو حالت ہے ہمارے کوٹس کی اب آپ کو مجھے بھی جا کر کوئی نہ کوئی بینک بھونک لوٹ لینا چاہیے کروڑوں روپے ہمیں اندر کرنے چاہیے اور یہ جو کرپ ججیز ہیں ہمارے ہمیں بھی یہ پانچ دس لاکھ روپے کا جرمانہ لگائیں گے ایک بھی آپ نے کیا ہے پچاس سو کروڑ روپے آپ نے لوٹے ہیں بینک کے آپ پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے جمع کر دیجئے جرمانے کا ایک دو سال آپ اندر لے آئیے لگانے کے بعد اب باہر آکے دوبارہ سے اپنی زندگی کو بڑے آرام سے جی سکتے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ اور میں یہ کام کریں گے ہمیں یہ اتنے عسانی سے چھوڑ دیں گے یہ ساری جو سوودائیں ہیں اور یہ پریم ہے یہ سارے جو یہ چھوڑ شکے ہیں انہیں کے لئے کیوں ہیں اور یہ جو پانموری ہے یہ کیا کریں گے یہ ابھی تو ویدہان سوا سے باہر ہو جائیں گے یوگی ہو جائیں گے اور اس کے منتریلے کا کام کسی اور کو دے دیا جائے گا یہ تو ہو گیا امیجیٹ ای فیکٹ لیکن ابھی یہ بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی اب آپ کو معلوم ہے یہ سٹیلن جس نے سناتن دھرم کو ڈینگو اور ملیریا کی طرح ختم کرنے کے بیان دیئے تھے اس سے بھی پہلے پانموری نے اتر بھارت کے لوگوں کو یعنی کی نورتھ ہنڈیا کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ چنائی میں کیول پانی پوری بیچنے کا کام کرتے ہیں اور یہ اسی کے لائک ہیں یہ سارے کے سارا جو ایکو سسٹم ہے اسی مانسکتہ کو بلانگ کرتا ہے تو اب پانموری بچارے اندر ہو جائیں گے تو کیا یہ پانی پوری بیچیں گے اب خود ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے ریکارڈ کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سپریم کورٹ ایسے معاملوں میں بہت ہی ادارتا دکھاتا ہے ہائی کورٹ کے فینسلے پر روک لگا کر ایسے اپرادیوں کو دان دے دیتا ہے جیون کا بھی اور سجا سے بھی تو ابھی تو یہ ہائی کورٹ نے سجا دی ہے تین سال کی جب سپریم کورٹ میں کیس جائے گا یہ بری ہو جائے گا آپ دیکھتے رہیے اب میرا یہ بولنے کا ریزن کیا ہے ایسے نہیں بول رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں یہ سپریم کورٹ کے ججز کو جانتا نہیں ہوں سارے کیسز ان کے میں پڑھتا ہوں ان کی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو کانگریس پروار سے بتانے والے جسٹس گوئی ان کو تاب بھول نہیں سکتے کبھی بھی انہوں نے کیا کیا تھا راہل گاندی کو ایک طرف سے معافی دے کر پھر سے لوگ سوا میں بیٹھنے کی ازادہ دے دی اور کیا کہا تھا انہوں نے کہ جو موڈی سرنیم پر آپ کی ٹپنی تھی کہ موڈی سب چور ہوتے ہیں یہ بیڈ ان ٹیس تھی اور آپ کو یہ بولنے سے بچنا چاہیے تھا بھئی گوئی جی آپ نے راہل کو اتنی ہمت دے دی کی اب کی بارتہ اس نے ساری حدیں ہی پار کر دی اوپر راشتہ پتی کے پد کی بھی ٹوپی اچھال دی اس راہل گندگی نہیں لیکن آپ کو اسی دن پتہ لگے گا جس دن سپریم کورٹ کے ججوں کی ٹوپی اچھالے جائے گی تب پتہ چلے گا کی بیڈ ان ٹیسٹ کیا ہوتا ہے میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ٹوپی کو اچھالے وہ تو اچھالیں گے نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ کی جو ٹوپی اچھالنے سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ہمارے جیسے لوگ یہ ہٹے گئے نہیں اور جو میں آپ کی ہر روز ٹوپیوں اچھالتا ہوں میرے پر کیس کریں گے یا مجھے کھیتھیڑکی لے کے جائیں گے چنتہ مند کیجئے میں ویٹ کر رہا ہوں اب مجھے نوٹس بھیجیں اب اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک لکشو دیب کے سانسد ہیں محمد فیضل اس پر بھی بڑی مہربانی کر دی اور ان کی سجا پر بھی روک لگا دی اس کی سانسد کی جو سیٹ ہے وہ بھی دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہے فیضل کی اوپر ایک چھوٹا سا کیس تھا ہتیا کا اور وہ ہتیا میں شامل ہونے کا روپی تھا لیکن انہوں نے بولا یار یہ کیا ہے ان کی تو قوم جو ہے انہیں تو allowed ہے ہتیا کرنا تو آپ کیوں بچارے کو تنگ کر رہے ہو اس کو باہر ہی چھوڑنے دو تاکہ یہ اور ہندو کا بھی قتل کر سکے تو اتنا ہی نہیں ہے بھئیو ابھی ایک کرشن آنند کی ہتیا ہوئی تھی اس کے کیس میں چار سال کی سجا پانے والے جو ہمارے افضال انساری جی ہیں اب انہیں بھی بھولینی ہوگے ان کی بھی سجا سپریم کورٹ نے چودہ دسمبر کو روک لگا دی اس کے اوپر اور اس کی لوگ سبا کی جو سانسدی ہے وہ بھی بحال کر دی گئی ہے اب یہ اب بولیں گے کہ افضال انساری ہے کون افضال انساری کو اس کے بھائی مکتیار انساری اس کو تو بھولیں نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ دوشی پایا گیا تھا اور یہ اندر تھا اسے بھی باہر نکال دیا گیا ہے راہل گانتی ہو فیضل ہو انساری ہو ان سب کی صدستہ اس لوگ سبا کی ہے جس کا کاریکال ابھی مئی دوہزار چوبیس میں ختم ہونے والا ہے اور ان تین اروپیوں میں سے دو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ہتیا کے چھوٹے موٹے کیس تھے زیادہ کیس نہیں تھے اب جب ہتیا کے اروپیوں کو کی جو سجا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ روک لگا سکتی ہے تو بات کرتے ہیں پونڈ موڑی کی جس نے تھوڑے سے کیا ہے پیسے ہی کمائے ہیں ایک شکشہ منطری ہونے کے ناتے میں اس کے معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ آئے کی آئے سے زیادہ ادھک سمپتی اس کے پاس ہے اس میں تو سجا پر روک لگانا سپریم کورٹ کے لیے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں بائے ہاتھ کا کھیل ہے بھئی سٹیلن جو کیس تھا سٹیلن نے جو بولا تھا سناتن کو سماپت کرنے کے بیان کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑا ہی اچھا کام کیا انہوں نے سنگو موٹل نوٹس لیا اس کے اوپر اور اسے ایک نوٹس تھما دیا اور نوٹس بھی ایسا جو کی ایک ہزار سال تک وہ جواب نہ بھی دے تو بھی سپریم کورٹ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ سمیں سیما کوئی تیہ ہی نہیں کری اس لیے انہوں نے کیا بولا سپریم کورٹ نے بھئی یہ نوٹس ہے آپ کے لیے آپ اس کا جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا سو دو سو پانسو سال کے بعد آپ اس کا ہمیں جواب دے دینا داریک آپ لکھنا کی کب آپ نے جواب دینا ہے اس لیے کسی بھی معاملے کو لٹکانے کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کے پاس ہے کرپٹ چیف جسٹس چندر چور اور ان کی قبال جو سارا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے چوروں کی ٹولی یہ ان کے پاس ہے اور جب کرونا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ کو بولتے تھے ہمیں چوویس گھنٹے میں جواب چاہیے یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ کب ساری سیچویشن ٹھی ہوگی ایک مہا ماری کا آنسر چوویس گھنٹے میں چاہیے اور سٹیلن کو انہوں نے بول دیا جب من کرے گا تب دینا کوئی بھی سمیں سیما نہیں ہے اور جو باقی کے چورچکے تھے ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہے اب تامیل نادو ویدان صفحہ کا اب دیکھیں کھیل کیا ہے تامیل نادو جو ویدان صفحہ ہے اس کا پچھلا چناؤ ہوا تھا دوزار اکیس میں اور ویدان صفحہ کے دوبارہ سے جو الیکشنز ہیں دوزار چھوویس میں وہ دوبارہ سے ہوں گے اور سپریم کورٹ میں جو یہ معاملہ ہے یہ سارے معاملے لٹکا دیے گئے ہیں اور جو پون موڑی ہے اس کی سجا کے اوپر بھی روک لگنی تیہ ہے تاکہ وہ دوبارہ سے منتری منڈل میں شامل ہو جائے دوزار تیس اور دوزار چھوویس میں تین سال کا فرق ہے اس کو بھی تین سال کی ہی سجا ہوئی ہے تاکہ یہ تین اگر تو سپریم کورٹ نے سجا ماف نہیں کری تو یہ دوبارہ سے چھوویس میں الیکشن لڑے گا اور دوبارہ سے یہ منتری منڈل میں بھی شامل ہوگا اور اتر بھارتیوں کو یہ پھر سے پانی پوری بیچنے کے لیے دوبارہ سے کہے گا دوستو یہ ہے ہمارے corrupt judges جو مجھے آج سکھ یہ سمجھ نہیں آتا یہ چاہتے کیا ہیں یہ ہر روز ایسے ایسے فینسلے دیتے ہیں اپنی جگہ ہسائی کرتے ہیں لیکن یہ بے شرم اتنے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں میں خود کوٹس میں گیا ہوں کئی cases کی معاملے میں میرے کمپنی کی یہ cases ہوتے تھے وہاں پر میں دیکھا ہے کہ جو judges ہیں وہ صرف bail کی ہی applications کو سنتے ہیں اور اس کو ایک دو دن کی ڈیٹ دیں گے تو دو دن کی بات سنوائی ہے اور دوسرے چھے چھے مینے ایک ایک سال لٹکے رہتے ہیں انہیں ڈیٹ ہی نہیں ملتی کیونکہ جو bail کی ہوتی applications اس میں مال بنتا ہے اور یہ سارے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں سے مال اکٹھا کر رہے ہیں اور ایسے جو جو اروپی ہیں جن کی ہمت بڑھاتے جا رہے ہیں انہیں بیل دے کر انہیں بری کر کر اسی لیے ہمارے کوٹس کے اوپر ہمارا وشواس ہی ختم ہو چکا ہے ان کو لطاڑنا بہت ضروری ہے آج کومنٹس اب بھر دیجئے ان کی شان میں اور گستاکی ہوتی ہے تو ہونے دیجئے نوٹس مجھے آئے گا آپ کو نہیں میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں جاہند وانتے ماترم لیے ماترم اپنی بیشنی جاہاں 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 لیے